کراچی سے ایک ویلاؤگر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں چینف جویریہ کے نام سے ان کا چینل ہے اور یہ ایک مختلف انداز انہوں نے سوشل میڈیا پر مطارف کرایا ہے فوڈ ویلاؤگنگ کرنے کا یہ باہجاب ہو کر فوڈ ویلاؤگنگ کرتی نظر آتی ہیں مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو اپنے مذہب کو لے کر چلنا چاہیے اپنے ہر شعبے میں تو اسی وجہ سے میں نے یہ اب آیا اور ہجاب میں سٹارٹ کیا یہ بتائیے گا آپ نے فوڈ ویلاؤگنگ کا ایک نت نئے انداز کیوں مطارف کروائے کیوں مطارف کروایا بیسیکلی دیکھیں میں جو ہے میرا مذہب اسلام ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو اپنے مذہب کو لے کر چلنا چاہیے اپنے ہر شعبے میں تو اسی وجہ سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تو اب آیا اور ہجاب میں سٹارٹ کیا تاکہ جو ہے وہ دوسری بھی لڑکیاں اس سے موٹیویٹ ہو سکے اور وہ ہمارے موشنے میں یہ ہے کہ جو ہجابی اور نقابی لڑکیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتی اسی بیسیس پہ کہ ہم نقاب کرتے ہیں تو لوگ ہمیں نیچے درجے کا سمجھیں گے تو میں یہ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نقاب اور ہجاب میں ہر شعبے میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہر شعبے میں کام کر سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا آپ نقاب پوچھیں تو پہلے کیا تھا پہلے میں نقاب پوچھ نہیں تھی پہلے میں صرف ہجاب کرتی تھی نقاب نہیں کرتی تھی پہلی ویڈیو سے ہی میں نے نقاب میں سٹارٹ کیا تھا سوری ہجاب میں سٹارٹ کیا تھا نقاب نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ون ایئر کے بعد نقاب کرنا سٹارٹ کیا ہے پہلے نہیں کرتی تھی بتائیں کسی سے آپ موٹیویٹ ہوئی تھی کیا کوئی ایسی کہانی آگئی تھی سامنے سٹوڑی ہے زندگی کا جو ترننگ پوائنٹ آپ کا کہ نقاب کی طرف آنا یہ جو میری زندگی کا ترننگ پوائنٹ ایسا تھا کہ میرے دل میں آتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ نقاب میں سٹارٹ کرنا ہے اور مطلب ایسا تھا کہ ہجاب بھی یہ پروپر ہجاب نہیں ہے لیکن پھر یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی اور یوت کلپ کی میں جو کافی ویڈیوز میرے سامنے آتی تھی جس کے اندر یہ بتاتے تھے کہ سانگ سننا حرام ہے یہ ساری چیزیں تو میں نے جو ہے اپنی گاڑی کے اندر میں ڈرائف کرتی ہوں تو وہاں پہ میں نے سانگ لگانا بند کر دیا تو میں پھر آیتیں وغیرہ لگانا شروع ہو گئی تو اس کے اندر ایک بار میرے سامنے سورہ احضاب کی آیت آئی تو اس کے اندر یہ صاف باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جب اپنے گھروں سے بہاڑ نکلے تو فل پردے میں نکلے یہ پوری ایک آیت ہے تو میں نے بولا کہ اب اس کے اوپر میں میں چل رہا تھا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے اب میں نے اگر اچانک سے سٹارٹ کر دیا تو لوگ کہیں گے اس میں ویوز رہنے کے لیے نکاب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اسی طرح ہمارا جو ہے وہ عمرے کا پلان ہو گیا عمرے میں جب میں گئی تو پھر وہاں پر جو ہے میں نے سوچا کہ نہیں اب یہاں پر مجھے سٹارٹ کرنا اور پھر یہاں پر میں نے یہ بھی چیز دیکھی کہ جو بھی خیال میرے دل میں آتا تھا مطلب اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہی دنیا منٹ یا ایک گھنٹے میں وہ چیز میرے پاس ہوتی تھی کوئی بھی کھانے کی چیز تو میں نے اس وجہ کہ جب اللہ تعالی اتنی محبت اپنے بندوں سے دنیا میں کر رہا ہے تو آخر ان کے کیا عالم ہوگا تو اسی وجہ سے میں نے بھولا جو ہے اپنی باقایا زندگی وہ اسلام کے طور طریقے پر چلی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کے کن کن جگہوں پر اکاؤنٹس ہیں میرے ٹک ٹک ٹوک پر فیس بک پر��ار میں نے ٹکری کا کام تھا تو میں نے ٹکری کا جا بھی تو وہاں میں میں ویڈیوز بناتی تھے çار ویڈیوز بناتی تھے اور میں اپ لوڈ کرتی رہتی تھے یوٹیوپے میرے پہلے ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے اپ لوڈ کی یہ سپی اسی پی میں نے سٹارٹ نہیں کیا تھا لیکن پروپر میں نے جو ہے وہ بھی مجھے 3 years ہوئے مطلب ہو گئے 3 years ہونے والے تو میں نے اب پروپر start کر دیا اس کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہانہ انکم کیا گیا youtube سے کچھ پیسہ وغیر آپ کماتی ہیں کچھ earning کرتی ہیں باقی social media accounts وغیرہ دیکھیں میرا جو ہے وہ online business ہے میں جو بھی earning کرتی ہوں اپنے online business سے کرتی ہوں میرا youtube پر monetize تو ہوا ہے لیکن اس طرح سے earning نہیں ہے کیونکہ میں شورٹ ویڈیوز بناتی ہوں تو ریل سے earning نہیں آتی زیادہ long ویڈیوز سے earning آتی ہے باقی facebook instagram ٹک ٹک یہ تو کوئی monetize نہیں ہے میرا اور اس سے مجھے کوئی earning نہیں ہوتی اچھا مجھے بتائیے گا جب معاشرے میں آپ پہجاب کرتی ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کرانچی میں یا پاکستان میں وہ کر رہا ہوں تو اس میں کتنا مشکل ہوتا ہے لڑکی کے لیے اس طرح سے وڑیس بنانا دیکھیں اس کے اندر مشکل ہے کافی مشکل ہے یہ کیونکہ لوگ آپ کو اس طرح سے گھر گھر کے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی الگی عجوبہ آگیا ہے دنیا کے اندر اور وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن آپ کو ہمت نہیں آنی آپ کو confident ہو کے چلنا ہے کیونکہ اگر ایک عورت confident رہے گی اور باہمت رہے گی تو ہی وہ اپنے موشنے میں کچھ کر سکتی ہے اگر وہ ڈرڈر کے جیئے جیئے گی تو پھر لوگ انہیں اور ڈر آئیں گے اور پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتی مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر والے family members اور یہ سب ان کا کیا reaction ہوتا ہے کیا رییکٹ کرتے ہیں وہ کیا بہجاب ہو کر کرتے تھے یا انہوں نے پرمیشن دیکھیں سٹارٹنگ میں تو پہلے جب میں ہجاب نقاب نہیں کرتی تھی تو وہ مجھے شروع میں منع کرتے تھے کیونکہ ایک سوشل میڈیا لوہر کسی کے مائنڈ میں ہے کہ غلط ہے تو وہ سٹارٹنگ میں منع کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتے اور وہ باقیدہ خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی جو باہجاب ہو کر کام کر رہی ہے اور اس سے دوسری لڑکیاں بھی موٹیویٹ ہو رہی ہیں اور کتنی لڑکیوں نے مطلب ابھی بھی میرے میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ سے انسپائر ہو کر ہم نے پردہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آؤٹ آف جو کنٹری جواب جاتی ہیں سعودیہ بی دیگروں والے کناب جاتی ہیں تو وہاں پر کیا ریکٹ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے جب آپ فوڈ بلو بھی باہجاب ہو کر رہی ہیں وہ تو باقیدہ خوش ہوتے ہیں اور باقیدہ مجھے انوایٹ بھی کرتے ہیں ریسٹورنٹ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک باپردہ عورت کام کر رہی ہے تو وہ کہتے کہ آپ ہمارے ریسٹورنٹس آئیں اور جو ہے ویزٹ کرے کھانا فوڈ ریویو دیں تو باقیدہ مجھے انوایٹ کرتے ہیں ملیشیا میں بھی مجھے انوایٹ کیا مجھے سعودیہ میں بھی انوایٹ کیا اور وہ اس چیز سے بلکل بھی انہیں پرابلم نہیں ہے کہ میں نکاب ہوئے کام کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہوتی یہ پرابلم پاکی لڑکوں کو کیا میسیٹیں گی آپ کے فینس بھی ہوں گے جو باہجاب ہو کر چاہتے ہوں گے ویڈیو بنانا کی لیکن ان کا اوصلہ نہیں ہوتا گا کیا میسیج جائے گا ایک نوجوان لڑکی کے لیے کہ وہ یوٹیوب پر آنا چاہے باہجاب ہو کر کیا اپنی ایڈوائیس کے طور پر دیکھیں اگر آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں اور اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو انڈنگ پر سپورٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پروپر باہجاب ہو کر آئیں اور کام کریں حلال طریقے سے کام کر یہ نہ ہو کہ آپ باہجاب ہو کر ناچنے گانا شروع کر دیئے یہ غلط اسلام کے اندر تو آپ جو ہے وہ کوکنگ کی ویڈیو بھی بنا سکتے باہجاب ہو کر باہر ویلوگنگ بھی کر سکتے باہجاب ہو کر لیکن یہ کہ پروپر اپنے اسلامی کو لے کے چلیں موسیقی